اسلام علیکم my all youtube family کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے سو ونس اگین ویلکم ٹو البرکہ فروٹس آج میں آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزیددار سی ریسپی شیئر کرنے کے لیے سو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں آج کا ہمارا مینیو ہے راجمہ چاول راجمہ چاول پنجابیوں کی بہت ہی مزیددار سی ڈش ہے اور اس کو بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے آئیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے لیے مجھے کیا کیا انکویڈنس چاہیے سب سے پہلے میں نے حاف کیجی ریڈ لوگیا لے لیا ہے اور اس کو میں نے بگو کے رکھ دیا تھا اور 2 ڈبل سپون اس میں میں نے کسور میتی یوز کی ہے ہلدی پاوڈر اس میں 1 by 2 ڈبل سپون زیرہ اس میں میں نے 1 ڈبل سپون اس میں ہمیں دھنیا پاوڈر 2 ڈبل سپون چاہیے تھا لال مش 1.5 ڈبل سپون نمک اس میں آپ 1 ڈبل سپون استعمال کر لیں یا ہسپے ضرورت اس میں میں نے 1.5 kg ٹیماتر ٹیماتر زیادہ استعمال کرنے سے گریوی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس لئے اس میں ٹیماتر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس میں 2 ڈبل سپون ڈیوز کیا ہے اس میں ہمیں سبس مرچائیے 7 سے 8 ڈبل پیاز اس میں میں نے تین لیا ہے اور اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے 1 کپ آئیل کا سب سے پہلے میں نے برطنک لے لیا اور اس کو گرم کر کے اس کے اندر ہم نے آئل شامل کر دیا وائل جب ہمارا اچھے سے ہیٹ اپ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم پیاز شامل کر دیں گے پیاز کو آپ نے لائٹ پراؤن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اچھے سے اس کی بھنائی کر لیں گے اس کے بعد ابھی ہم چماتر کا پیسٹ شامل کر دیں گے اس میں پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس اپ کر کے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے آپ نے تیبن تین منٹ تک آپ نے ادھکی بھنائی کرنی ہے ابھی اس کے اندر میں نمک شامل کر دوں گے نمک کو اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے ابھی ہم اس میں سارے مسالہ جاہ شامل کریں گے سب سے پہلے میں نے زیرہ ایٹ کر دیا اس کے بعد قصور میتھی ہم شامل کریں گے لال مر شامل کی حلدی خوشکھینیاں اس میں شامل کی گرہ مسالہ شامل کر دیا ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم ہری مرش بھی شامل کر دیں گے ان تمام مسالوں کو اچھے سے آپ نے مکس اپ کر لینا ہے یہاں پہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مسالہ جتنا اچھا بھنا ہوا ہوگا آپ کا راجمہ اتنا ہی لذیب بنے گا تقریباً پانچ ٹرن تک میں نے مسالے کی اچھے سے بھنای کر لیے ہیں ہمارا مسالہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے ابھی اس کے اندر ہم لوگیا شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس اپ کر دیں گے میں نے بوائل لوگیا یوز نہیں کیا کیونکہ جو لوگیا مسالے کے اندر اچھے سے بھونتا ہے اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اب اس کو میں نے مسالے میں کافی دیر تک تقریباً دس منٹ تک اس کو میں نے بھوننا ہے دس منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا لوگیا اچھے سے بھون چکا ہے ابھی ہم نے لوگیا کو کیونکہ کلانا ہے تو اس کی تین سے چار گلاس آپ نے اس میں پانی کی شامل کرنے ہے اور پھر آپ نے اس کو کور کر دینا ہے ابھی اس کو تقریباً ہمیں تھرٹی منٹس کے لیے رکھ دینا ہے کو کھونے کے لیے ابھی ہمیں رائس کے لیے جو انگیڈنز چاہیے وہ یہ ہیں اس میں میں نے باسمتی رائس لے لیا ہے ہاپ کے جی اور ان کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے اس کے اندر زیرہ ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون اور اس میں دارشینی چاہیے تین سے چار ادر نمک ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون یا ہس پہ ضرورت ایک برطن کے اندر میں نے ون لیٹر پانی لے لیا تھا اس کو اچھے سے گرم کر کے اس میں دارشینی شامل کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ اٹھ میں نمک بھی شامل کر دیں گے ابھی اس کے اندر ون ٹیبل سپون میں نے آئل بھی شامل کر دیا اس کے ہمارے چاول کافی کھلے کھلے ہوتے ہیں اور آپس میں جڑیں گے دیں ابھی اس کے اندر ہم زیرہ بھی شامل کر دیں گے اور اس کو جب اچھے سے بائل آ جائے گا تو اس کے اندر ہم چاول شامل کر دیں گے چاول شامل کرنے کے بعد آپ نے ان کو اتنا وائل کرنا ہے کہ ان میں ایک کنی باپی رہ جائے چاول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ہمارے چاول دل کو تیار ہے ابھی ان کا پانی ہم نے الگ پر لیا اور ان کو سائی پہ رکھ دیں گے لیٹر لیوز کے لیے ادھر ہمارا راجمہ ملویل کو تیار ہو چکا ہے تھرٹی منٹس گزنے کے بعد میں نے اٹھا کر چک کیا ہے اور ہمارا لوگیا بہت ہی اچھے سے گل چکا ہے تو لیجے جناب ہمارا راجمہ چاول بلکل تیار ہو چکا ہے چاہے تو آپ اسے چپاتی کے ساتھ کھائیں چاہے آپ رائس کے ساتھ کھائیں لیکن اس کا نام ہی راجمہ چاول ہے تو آپ اس کو چاول کے ساتھ ہی کھئے گا تو آپ کو کھائیں کے ساتھ کھائیں